بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور دین کے ساتھ ایک ادنا سی نسبت ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ ذہن کے اندر یہ سوال اٹھتا رہتا ہے کہ عالمی سیاسی منظر نامے کے اندر مذہبی سیاست ہمارے کہاں پر کھڑی ہے اس پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو بڑی مایوسی ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ جس دین کو دنیا کے اندر غالب کرنے کے لیے بیجا گیا تھا وہ دین کہیں پر نظام کے طور پر رائج نہیں ہے اگر دنیا کو سیاسی اعتبار سے ہم تقسیم کریں تو قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے کہ دو ہی گروہ ہیں ایک رحمان کا گروہ ہے ایک شیطان کا گروہ ہے اور موجودہ سیاسی حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے اگر ہم عالمی طور پر سیاست کو تقسیم کریں تو بھی دو ہی تقسیمیں ہمیں نظر آتی ہیں مسلمان اور کافر کہہ لیں موجودہ دور کے اندر سیکلر اور اسلامی رحیست کہہ لیں مذہبی سیاست کا مطمئن نظر اللہ رب العزت کی ذات ہے جبکہ سیکلر سیاست کا مطمئن نظر اللہ رب العزت کی ذات سے ہٹ کر سوچنا ہے سیاست مذہبی ہو یا سیکلر ہو ان دونوں کا نتیجہ اور ان دونوں کی میراج یہی ہے کہ کسی نظام کو بطور ریاست کے قائم کیا جائے اور جو قوت ریاست کے ذریعے سے کسی نظام کو حاصل ہوتی ہے وہ اس نظام کو حاصل ہو تو یہ دو ہی قسمیں ہیں سیاست کی سیکلر اور اسلامی اگر پوری دنیا کے اندر ہم دیکھیں تو اس وقت یورپ ہے امریکہ ہے یا بس دوسرے ناموں پر رائج ہونے والی نظام ہیں جس کو آج کے دور کے اندر سیکلر نظام کے اندر ہی میں شمار کرتا ہوں جیسے چائنہ ہے اور روس ہے تو سیکلر نظام جو ہے وہ تو دنیا کے اندر رائج ہے اور ڈومینیٹ کر رہا ہے اس کو غلبہ حاصل ہے اگر سامن یا اٹھامن اسلامی ممالک کے اندر ہم نظر مارے ہیں تو ہمیں دین اسلام بطور نظام کے کہیں پر نظر نہیں آتا مذہب بطور نظام کے کہیں پر کسی بھی سلامی ملک کے اندر رائج نہیں ہے جب مذہب بطور نظام کے کسی ملک کے اندر رائج نہیں ہے تو پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس تاون اٹھامن اسلامی ممالک ہیں کیا یہ غیر مذہبی ہیں کافرانہ نظام کے تحت چل رہے ہیں یا سیکلر نظام کے تحت چل رہے ہیں احتیاط کے طور پر ہم اسلامی کا اور سیکلر نظام کو دو حصوں کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں پرو سیکولر اور پرو اسلامی اور اگر غالب رجحان کو دیکھا جائے تو ہمیں یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اسلامی حکمران مسلمان ملکوں کے حکمران جو ہیں وہ سیکولر نظام کے ماتحت ہیں عالمی استحصالی شکنجے کے اندر جکڑے ہوئے ہیں وہ اس اعتبار سے ہمیں انہیں پرو اسلامی نہیں بلکہ پرو سیکولر نظام ہی کہنا چاہیے گویا ستاون اٹھاون اسلامی مبالک کے حکمران جو ہیں وہ پرو سیکولر ریاستیں چلا رہے ہیں یعنی ان کا نام تو اسلامی ہے لیکن وہاں پر نظام جو ہے غالب نظام چاہے وہ انتظامیہ کا نظام ہو چاہے وہ عدالتی نظام ہو سارے کے سارے نظام کے اعتبار سے وہ سیکولر نظام کے تحت چل رہے ہیں میڈیا جسے ایک نیاستون کہا جاتا ہے وہ بھی یا سیکولر ہے یا پرو سیکولر ہے اس پر بھی غلبہ جو ہے وہ سیکولر استحصالی نظام کا ہے چونکہ غلبہ سیکولر نظام کا ہے ہماری عدلیہ پر بھی غلبہ سیکولر نظام کا ہے منتظمہ پر بھی سیکولر نظام کا ہے مکننہ پر بھی سیکولر سوچ ہی غالب ہے جب ایسی سوچ کے اندر کوئی ریاست بطور نظام کے چلتی ہے تو پھر وہاں پر مذہب کی گنجائش بہت کم نکلتی ہے یہی وجہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے جس وقت عدالت کے اندر ایک عالم دین کے نام کے ساتھ ایک حافظ کا نام چلتا ہے تو چیف جسٹس آپ پوچھتے ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ حافظ کیوں ہے یہ اسی سوچ کی غمازی کرتا ہے تو گویا دنیا کے اندر اس وقت چار نظام ہیں سیکولر، پرو سیکولر، اسلامیک اور پرو اسلامیک پوری دنیا پر سیکولر نظام کا غلبہ ہے اور عالم اسلام جس کے ستاون اٹھاون ممالک ہیں وہ پرو سیکولر سوچ رکھتے ہیں اور اسی نظام کے تحت چل رہے ہیں رہا اسلامیک ریاست تو اسلامی ریاست ہمیں کہیں پر نظر نہیں آتی فی الحال آج نومبر دوہزار تئیس چل رہا ہے اکہ دکہ انفرادی طور پر علماء جو کام کر رہے ہیں تو وہ تو کر ہی رہے ہیں لیکن اسلام بطور نظام کے ہمیں کہیں پر نظر نہیں آتا یہ بات دل کو تکلیف دیتی ہے کہ تعداد کے اندر اتنے اسلامی ملک اور عربوں لوگ ہیں جو اسلام کے ساتھ وابستہ ہیں لیکن اسلام بطور نظام کے ہمیں کہیں پر نظر نہیں آتا پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کون ہے جو اسلام کو بطور نظام کے رائج کرے گا اگر ہم اس بات کے ذمہ داری سیاسدانوں پر ڈالیں اور مسلمان حکمرانوں پر ڈالیں تو میں 57 اٹھاون اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو ایک ایک کر کے دیکھتا ہوں تو مجھے کسی کا یہ دعویٰ نظر نہیں آتا کہ ہم نے اسلام کو بطور نظام کے اپنے ملک کے اندر رائج کرنا ہے ان کے اور سیاسی نعرے ہیں فلاحی حوالے سے اور اپنے ملک کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کے حوالے سے کسی حکمران کا یہ نعرہ کم از کم میرے علم کے اندر نہیں ہے کہ ہم نے اسلام کو بطور نظام کے اپنے ملک کے اندر رائج کرنا ہے جب ستاون ٹھاون اسلامی ممالک کے حکمران بھی اسلام کو بطور نظام کے رائج نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر کون رائج کرے گا اسے کون اسلام کو اوپر لے کرائے گا کون اسلام کو غالب کرے گا کیسے ہو گا یہ تو یہی سوال ہے جو ایک حساس مسلمان کو ہمیشہ کھٹکتا ہے اور اسے پریشان کرتا ہے اور اس کی نید میں خلل ڈالتا ہے اور اسے دلی طور پر تکلیف دیتا ہے کہ کون اسلام کو بطور نظام کے رائج کرے گا اور کب جا کر ہم یا ہماری نسلیں اسلام کو کسی ملک کے اندر بطور نظام کے دیکھیں اسلامی حکمران جو ہیں وہ تو ان کا تو نعرہ نہیں ہے کہ ہم اسلام کو غالب کریں گے تو پھر پیچھے میری نظر کے اندر ایک ہی شعبہ رہ جاتا ہے علماء کا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وارث بلکہ انبیاء کا وارث قرار دیا ہے اور وہ ورثت جو ہے وہ کسی خاص شعبے کے اندر نہیں ہے بلکہ علماء ورثت الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں اگر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد لیوظہرہو آل الدین کل ہی ہے تو پھر زہر علماء کے ذمہ داری ہے کہ دنیا کے اندر اسلام کو بطور نظام کے رائج کرنے کی کوشش کریں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی جد و جہد اور کوشش اور مشکلات مسائب اور تکلیف سہنے کے بعد جا کر ریاست مدینہ کو قائم کیا جس کا تسلسل تیس سال تک خلافت راشدہ کی صورت کے اندر چلتا رہا اور اس کے بعد پھر پوری اسلامی ہسٹری کے اندر اگر ہم نظر ماریں تو ہمیں اسلام بطور نظام کے کہیں پر رائج نظر نہیں آتا دو ہی صورتیں ہوتی ہیں کسی نظام کسی خیال کو کسی نظریہ کو بطور نظام کے رائج کرنے کی کہ یا آپ نظام کو اپنے ہاتھ میں لے لیں یا نظام چلانے والوں کو اس نظریہ کے اندر ڈال لیں جس نظریہ کو آپ غالب کرنا چاہتے ہیں مطلب میں بات کر رہا ہوں اسلام کو بطور نظام کے رائج کرنے کی تو اسلام کو بطور نظام کے رائج کرنے کی دو ہی صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ علماء خود ریاستی نظام کو چلائیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ ریاست کو چلانے والے لوگوں کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کروائے جائے اور ان کے اندر وہ جذبہ پیدا کیا جائے کہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی ریاست کو چلائیں دونوں چیزوں پر اگر ہم نظر دڑائیں اور اس کا جائزہ لیں تو پہلی صورت تو مجھے تاریخ اسلام کے اندر کہیں نظر نہیں آتی کہ علماء نے اسلام کو بطور نظام رائج کرنے کی کوشش کی ہو یا کہیں پر علماء نے اسلام کو بطور نظام کے رائج کیا ہو البتہ دوسری صورت جو ہے وہ کہیں کہیں پر نظر آتی ہے کہ ایک حکمران جو ہے وہ ظلم کرتا ہے اس وجہ سے کہ اس کے اندر خوف خدا نہیں ہوتا وہ کرپشن کرتا ہے اس وجہ سے کہ اس کے اندر خوف خدا نہیں ہوتا وہ عدل نہیں کرتا یا نہیں ہونے دیتا اس وجہ سے کہ اس کے اندر خوف خدا نہیں ہوتا کسی معاشرے کے اندر جو ہے وہ بددیانتی بیمانی رشوت سفارش اور ملاوٹ کا کلچر ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کے اندر خوف خدا نہیں ہوتا یا تو کوئی ایسا بندہ حکمران آ جائے جس کے اندر خوف خدا ہو یا پھر جو حکمران ہیں ان کے اندر خوف خدا پیدا کر دیا جائے وہی دو صورتیں کہ یا تو خوف خدا رکھنے والے علماء وہ ریاست کے اندر آ جائیں اور ریاست کا نظام کو چلائیں یا پھر ریاست چلانے والوں کے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا کر دیا جائے تو پہلی صورت تو تاریخ اسلام کے اندر مجھے کہیں نظر نہیں آتی علماء نے جو ریاست کا نظام چلانے والے لوگ ہیں ان کو سپورٹ تو کیا ہے اور انہیں ریاستی نظام کو چلانے کے حوالے سے رجال کار بھی مہیا کیے ہیں اور ان کی جو مذہبی ضروریات تھی ان کو بھی علماء پورا کرتے رہے ہیں لیکن علماء نے بزادتے خود کسی ریاست کا نظام کو اپنے ہاتھ کے اندر لیا ہو میری نظر کے اندر کوئی ایسی مثال نہیں ہے آج کا دور کے اندر بھی ہم یہیں کچھ دیکھتے ہیں کہ علماء ایک خاص سطح تک ہمیں محدود نظر آتے ہیں اور شاید وہ اسی نظریہ کے تحت چل رہے ہیں جو نظریہ پہلے سے چلتا رہا ہے کہ علماء کو سیاست کے اندر عصانی لینا چاہیے اور ریاستی نظام اپنے ہاتھ کے اندر نہیں لینا چاہیے بلکہ ریاستے چلانے والے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے ان کی مذہبی ضرورت کا پورا کرنا چاہیے جیسا کہ بہت سارے علماء سے ہم یہ سنتے ہیں اگر اس خیال کا جائزہ لیا جائے اسلام کی روشنی کے اندر تو ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزاتے خود ایک ریاست کے نظام کو چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں خلافہ راشدین تیس سال تک ہمیں خلافت کے نظام کو چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خیال سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے تابع نہیں ہے کہ ریاست کا نظام ریاست چلانے والے لوگوں کو ہی سونپنا چاہیے اور علماء کو صرف اور صرف ان کو سپورٹ فرام کرنی چاہیے اور ان کی مذہبی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے گویا تبلیغ تک صرف اور صرف محدود رہنا چاہیے ریاست کا نظام کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خود ریاست کا نظام کو چلایا اور جب خلافہ راشدین نے چلایا تو پھر اس کے بعد سنت تو انہی کی چلے گی یا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت چلے گی یا خلافہ راشدین کی سنت چلے گی اور وہ تو یہی ہے کہ ریاست کے نظام کو اپنے ہاتھ کے اندر لیں اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں مذہبی حوالے سے جو ہمیشہ مجھے پریشان کرتے ہیں اور میرے دل میں یہ بات آئی کہ اس حوالے سے گفتگو کر کے جو احباب ہیں مذہبی خیال رکھنے والے ان کو اس طرف ضرور متوجہ کرنا چاہیے بللہ وآلہ وسلم بس سواب کہ کس وقت کون اٹھتا ہے ایک دن میں ایک آدمی کی گفتگو سن رہا تھا تو وہ بھی بات یہی کر رہا تھا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا کہ علماء کو صرف اور صرف تبلیغ کرنی چاہیے اور سیاست کے اندر نہیں آنا چاہیے اور ان کو چاہیے کہ جو یورپ کے لوگ ہیں امریکہ کے لوگ ہیں جو کافر لوگ ہیں ان کو تبلیغ کریں ان کو مسلمان کریں تو اس طریقے سے اسلام جو ہے وہ غالب آ جائے گا تو سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کیا یہ ممکن ہے تو اس نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے کیا بائید ہے تو مجھے یہ بات بڑی مجھے کا خیز لگی کہ ایک بات کے بارے میں تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے کیا بائید ہے کہ وہ ان لوگوں کو مسلمان کر دے یہ بات دوسرے پہلو کے حوالے سے کہوں نہیں کہتے کہ اللہ کی رحمت سے کیا بائید ہے کہ خوف خدا رکھنے والے علماء کسی ریاست کے نظام کو چلانے کے قابل ہو جائیں اور وہ ریاست کے نظام کو چلائیں وہ اللہ کی رحمت سے بائید نہیں ہے تو یہ بھی اللہ کی رحمت سے بائید نہیں دونوں فکر کے لوگ دونوں سکول آف تھارٹ کے لوگ جو کہتے ہیں کہ ان کو مسلمان کرنا چاہیے یا جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو حکمرانی کرنے چاہیے اور علامہ کو ریاست کے نظام کو چلانا چاہیے دونوں طرف اگر دیکھا جائے تو بظاہر ناممکنات میں سے ہے لیکن اللہ رب العزت کی رحمت سے تو کچھ بھی بائید نہیں ہے اس کی قدرت کے اندر تو سب کچھ ہے اگر اس کی قدرت کے اندر ایک کافر کو مسلمان کر کے اسلام کو غالب کرنا ہے تو پھر ایک مسلمان کو بطور حکمران کے لاکر اسلام کو غلب آتا کرنا بھی اس کی قدرت کے اندر شامل ہے اللہ رب العزت ہمیں سمعنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ احساس عطا فرمائے کہ ہم نے اسلام کو بطور نظام کے دنیا کے اوپر غالب کرنا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق لیزہرہ عالد دین کلی اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے بلا تیسو مر روح اللہ انہو لا ییسو مر روح اللہ اللہ القوم الكافرون ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت سے ہمیشہ یہ امید رہتی ہے کہ رب ذوالجلال والاقرام کبھی نہ کبھی وہ وقت لائے گا کہ اسلامی ممالک کے اندر بالخصوص ملک پاکستان کے اندر اسلامی نظام رائج ہوگا انشاءاللہ والعزیز والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ